عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر جدو اسلام قبول کرنا آئے نا تے مسجد نبی شریف اچھ کہاں دے میں بلکل وعدہ کی تصیب ہے میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا میں مر جانا ہے لیکن جدو آپ دی ہم شیرہ قید ہو گئی ہیں تے رسول اللہ کو آئی ہیں عرض کی تھی حضور میں حاتم تائی دی دھیما اور میں آچھا توں حاتم تائی قید ہو گئی عورت تم عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہو جی میں وہ گل کرنا نہیں چاہتا پھر ان لوگاں فریشان ہو جانا ہے گلوں میں کرنا نہیں چاہتا جیڑی پاکستانی جسے پھر ہو رہی عورت قید ہو گئی حاتم تائی دی دھی قید مجرمہ بن کے آئی حضور دے مقابل جائے کھڑے مجرمہ لیکن اقبال کہاں دا چادر خود پی شروع او کشیب اقبال کہاں دا حاتم تائی دی دی جاتو ننگے سر آئی رسول اللہ نے اپنی یا یا علم الزمد والی چادر لیا جو دے سر ہوتے دے اور پھر اگر اقبال کی کہنا ما ازان خاتون تائی اور یا ترم پیش اقوام جہاں پہ چادرم حضور حسیت حاتم تائی دی دھی ناروی زیادی دنیا تے ننگے ہو گئے ما ازان خاتون تائی اور یا ترم حضور حسیت حاتم تائی دی قبیلی دی عورت ناروی زیادی ننگے ہو گئے اور پیش اقوام جہاں پہ چادرم حضور پورے جہاں نے ایک سانو چادر دینا رہا کوئی نہیں کیسی بھی سر کاج لئی اقبال پھر رسول اللہ تھی بارگاہ وید فریاد کی تھی حاتم تائی دی دین و حضور نے فرمایا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں عرض کی حضور مجھے سواری دے دیں میں نے ملک شام جانا ہے میرا بھائی وہاں چلا گیا ہے اور زادہ راہ جتنا بھی راستے کا خرچہ ہے حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو زادہ راہ بھی دو اور ان کو روانہ کر کے آؤ کیوں جی ان کو روانہ کر کے وہ جب کہیں نمول کے شام تیدی بن آتے مگو آگئے انہیں کہا سنا کی بڑھیاں انہیں کہا نا بھائی نا آئے تھے نا پوچھ جا رسول اللہ دے دربارے ایک باری ویگتے سہی نہ چلے آ ایک باری ویگتے آنا حضور نے تو ایمیں ڈرہا پھر دا جا انہیں کہا دست سہی انہیں کہا دست سناڑی گرل ہی کوئی نہیں تو انہیں جائیں گا تیرے پتہ لگے گا تیری ہر ادا پہ ہے جاں پہ دا مجھے ہر ادا نے مزا دیا کوئی کچھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالے کے حسن و ادا کی اور کہنے میں پھر ہوں تو چلے اور کہنے میں تو کدھی سوچے بھی نہیں سی میری ہمشیرہ نے میں نے جدو کیا کہ ایک باری جا کے ویگتے سہی اہمیں لوگاں تیرے خلق باتاں کر دیں کہنے میں گیا تیرے رسول اللہ مسجد نبی شریف تشریف فرماسن حضور میں نوٹ کے کھڑے ہو گئے کہنے میں میرے دل نے گوائی دیتی اللہ دے نبی پھر رستے چیک مائی بڑھی مل گئی رسول اللہ انہیں اتنی لمبی گال کی تھی عدی بن آتم فرمادن میں تھاک گیا حضور نے ایک گل بھی نہیں فرمای کہ مائی اجازت دے دے اور بڑے کام مائی بڑھی تیرے ہوئی زنانی جنانیانی انگلہان تھی ویسی نہیں موقتی ہیں تے بڑی مائی ہوئے تے ہو تا کہنے چوی گانٹے میری انگلہ سنن دے رہو تاہیہ تا نو ساسدی لڑائی ہوندی نو کو اور بڑے کام ہوندیں بڑتن دونے بچے نے کھڑانا انہیں کھڑانا انہیں کرنا مڈی ماہی کہنے میں میرے کو ہی بیٹھی لے گلہ ہی انہیں بڑھی آن دیا بڑھ آپ جھ گلہ ہی کرو وہ ماہی نے اتنی لمبی گال کی تھی حضور نے ایک واری بھی نہیں فرمایا کہنے میرے دل نے گواہی دی تھی حضور اللہ دے نبی اگلی گال جیڑی میں کرنا لگانا وہ اصل ساری ہی اصل ہیں لیکن ایک گال جیڑی توجہ والی فرما دیں جاتوں گھار رسول اللہ دے آئے نا تے حضور دے جس گدہ مبارک جس تے حضور آرام فرما دے سن او دے ویج خجور بھری ہوئی سی خجور دے پتے بھری ہوئی سن او دے جروعی کوئی نہیں سی او دے تے حضور سوندے سن اس جس میں مبارک نہ تو او دے میں کی دین تا کیتا ہے حضور دس ہاں تو آسانو تے ایک ٹائم روٹی نہ ملے دوسرے ٹائم اسی دین تے شکوے کر دیں حضور اس گدے ہوتے سوندے سے کہنے نے حضور نے انجل رکھیا فرمایا آپ بیٹھیں میں کہا حضور آپ بیٹھیں کہتے ہیں مجھے حضور گدے پر بٹھا کر حضور خود نیچے بیٹھ دے آسان دین واسطے کوئی کام قدی کیتا ہے خود دین واسطے بیسے ننگو آر بن جاندے ہیں لوگ ساڑے والے دیکھیں دین دے خلاف گکتگو کر اے اللہ بے گڑھیں اے اللہ بے گڑھیں اے اللہ بے گڑھیں عزت دا باعث بنو دین واسطے لوگ تو انو مسالہ دین توڑی کہنے نے پھر میرے دل نے کہا حضور نے فرمایا حضور نے اس واسطے میرا کلمہ نائنا پڑھ دا کہ میرے غلام تھوڑیں تو اس واسطے نائنا پڑھ دا کہ طاقت غیرہ کھوڑے تو اس واسطے نائنا پڑھ دا کہ امن تے سکون کوئی نہیں عرض کی تھی جی غلط ہیں جی حضور نے فرمایا ایک وقت آنا لڑا میرے غلام اوہ کس را بادشاہ دے دروازے تے اپنے گھوڑے جا بننگے سپر پاوراں فتح کر دے اقتدار میرے غلامہ دے ہاتھیں چاہ جائے گا فرمایا تو غریبی تھی وجہ تو نائنا پڑھ دا میرے غلام غریبا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا زکاة دیڑناڑے اور گے لینڑاڑا کوئی نہیں آئے گا کیوں جی تیسرا فرمایا تو کہنا امن کوئی نہیں ایک وقت آئے گا قابسیت ایک بڑی مائی چلے گی قابسیت ہو تو مکہ پاک آئے گی تو انہوں سوائے جنگلی درندے اور کسی دہ خطرہ نہیں ہوئے گا اتنا من آ جائے عدی بن حاتم کہیں دیں میں ویکھیا سی گھوڑے بھی جوابت دے کس طرح دربار تھے فرمایا اے بھی میں ویکھیا اے بھی میں ویکھیا قادسی ہے جو کلی زنانی چل لی تھے انہوں کوئی خوف کوئی نہیں سی کہیں دیں جی زندگی رہی تو اے بھی ویکھانگا کہ زکاة دیڑناڑے ہیں تو لینڑاڑا کوئی نہیں اے پھر عمر بن عبدالعزیز دے زمانے چفر اسلام دیا بہارہ آئیاں چاٹ سوبے جو زکاة واپس آگئی زکاة دیڑناڑے اے حسن لیڑناڑا کوئی بس اس دین بھی انگل نہ کرو جاڑی راتی اوہی کم کرو اور حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو کہا تھا ہی نہیں مجھے آج چھوڑیے آتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ تو مدینہ پاک میں فلاں فلاں بندہ منافق رہتا ہے آخر دم تک ان کو پتہ تھا فلاں بندہ منافق مدینہ پاک میں رہتا ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنی امی جان کو کہا کہ مجھے اجازت دے میں آج مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا وَأَسْا لُكَا يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ میں حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لئے بخشش کی دعا کراؤں گا پھر اپنے لئے بھی کراؤں گا فَأَتَهْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّهِ تُمَعُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّهُ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا مغرب کی نماز پڑھی اور فَسَلَّهُ پھر حضور نے نفل پڑھے سُمَّة صلَّى الْحِشَاء پھر حضور کے حیبت اور جلال کی وجہ سے میں حضور سے بات نہیں کر سکا کیوں جی حضور نے نماز شاہ بھی پڑھ دی کہتے ہیں میں آگے ہونے کی جررتی نہیں ہوئی پھر حضور سُمَّن تَفَلَا پھر حضور اپنے کاشانِ اَقْدَس گھار کی طرف چل پڑے فَتَبَيْتُهُ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا فَسَمْيَا سَوْتِ حضور نے پھر اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا مَنْ حَازَ عُزَيْفَا حضور نے فرمایا پھر خود ہی فرمایا عُزَيْفَا پھر فرمایا مَا حَاجَتُ قَاح غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلْعُمَّ قَاح فرمایا کیا ضرورت ہے کیا کس کے لئے آئے ہو اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش آخری میں حدیث پاک وہ مکمل کر کے او جڑ حضرت عُزَيْفَا بن جمان علی حضور نے فرمایا فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اس تازہ نربہو اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی یوسلم علیہ کہ یہ مجھے سلام کرنے جائے اس نے آج رب سے اجازت طلب کی پہلی بار آسمان سے زمین پر آیا کیا کہ مجھے سلام کرنے آیا وَيُبَشِّرَ نِي اور مجھے خوشخبری دینے آیا کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَائِ عَلِ الْجَنَّةِ کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے وَأَنَّ الْحَسَنَةَ وَالْحُسَيْنَةَ سَيِّدَةَ شَبَابِ عَلِ الْجَنَّةِ فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہے بے عدد گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ آلِ بیت تو اللہ تعالی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور آپ کی برکت سے پاکستان میں دین کو تخت پر لانے کی امہیں مت عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے اور آپ کے ان قربانیوں کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جائے وعزادی نصیب فرمائے کشمیر ازاد ہونا چاہیے کہ نہیں قوت ہوندے ہیں زور نہیں لیا ایک اہدن میاں صاحب تا شیر پڑھو آخری میاں محمد صاحب کھڑی شریف آڑے فرمائے قوت ہوندے ہیں زور نہیں لیا بیٹھے من رضائیں قوت ہوندے ہیں زور نہیں لیا بیٹھے من دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دیسائیں دو میں جہانت جڑے سردار سن دنیا اتو خوشت ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات اور خاک تجھ پر دیکھ تُو سوکھی زبانے آلے ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فرات تے آئی جانی سی ویسی بھی جنتی نہرے ہو تو آئی جانی سی جنتی جڑے جمانت سردارا جنت نو بلانا جاتے تے رہنے وہنے نہیں آنا سی کیوں جی؟ آ جانا سی نہر فرات لیکن قوت ہوندے ہیں قوت ہوندے ہاں زور نہیں لائیا بیٹھے من دنیا ہوتو پیاسے جائے آپ نے آپنو بدلو بس اہی مقصد دے کر بلا بیان کرنے دوی ایتھے بین دوی اور کوئی مقصد کوئی نہیں جیڑا بندہ تو آڑنا دو نمری کرے اس دو نمر کو بچ کے اپنے راہ متعین کرو اسی جانا ہے مدینہ پاک مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے تیسے چل رہے جیڑا تو آنو اس راستے تو اٹھانا چاہے انہوں نے کہا اپنا کام کر آسانو لبیک دن آرہی کافی ہے تو اپنی روٹی بھی کوڑ رکھ پانی بھی سڑک بھی چوک کے پکی پوری لائے جا آپ نے گھار ساڑی گڑی کچھی بڑی ہے میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم میں گوھر بنا دوں انہوں نے کہا ٹائلہ بھی پڑھ کے ساریاں پڑھ میں خوش کہ اوہ جناب کچھی زمینی چھ رہ رہا مانگا تو لائے جائے نا نو لیکن در رسول تو میں نو دور نہ کہا بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے ہسی تو انہوں دل یار تک لے جانا چاہنے